این علوم اکول حواسو منزل عشق اگیرے پرے پرے رے فوقل عرش لگائے اس جنڈے لا مکانی دیرے بہت اچیرے نا ات شمس نا کمر ستارے نا ات شام صویرے زبر نظیرے غلام محمد عشق بہر وچ حردم پمن وحیرے گممن گھیرے عشق چوپرواز کنم تیران بے لا مکان آغاز کنم گرسا وائے بسکی رسد زیر پرم سوگند بیزدان کے شہباز کنم یا رسول اللہ جیڑے شیعہ ہیں وہ جناب دی آل ہی چوہے ہیں وہ سید ہیں دفت لا واللہ ہے لا واللہ ہے لا حضور نے فرمایا نہیں اللہ دی قسمیں نہیں اللہ دی قسمیں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ دیر احمد اور فضل و کرم دیر آلہ دی ویڈیو دا آغاز کر دیا آج دی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ بڑی مزدار ہون جا رہی ہے آج دوست دے کول دعوت سی پروگرام سی محفل دا اتھے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست انٹرسٹنگ ویڈیو ہون جا رہی ہے ویڈیو نو ہند تک لاز بھی دیکھے ہو اگر ہی تک دوسری ساڑھے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا جلدی دینا چینل نو سبسکرائب کر دیو ویڈیو نو لائک کر دیو جی تے میں ہونے اس ویلے دکان تے پہنچ آیا ا کھینا جا رہی ہے ساڑی دیر سی ایک دو دوست ۔ آج دے کھینا جا رہا کے دکان تے کا ویڈیو سبسکرائب کر دیں دوکان کھول لانگے اس کر کے میں دوکان تھے ایسی صفائی میں کیا کر کے ہی چل دیں موسیقی موسیقی پی کے سجدہ میں جہاں میں موت قوم کو زندہ کر گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیب نعرہ غوث موسیقی سرگان دین دا جو فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے اور وہ این قرآن اور حدیث دے مطابق ہے اور وہ مہین الدین اجمیری فرما رہے ہیں کہ ابو بکر قابلی ماند ہے اور میرے دادا پاک حضور امام پاک امام جلوی سرکار آپ دا منوشیر یاد آیا آپ نے فرمایا ہے خیخ آدم جبریل صداوے شاہ علی دے دردہ اس صف دردہ باب العلم قسیم الجنت تیسا کی کو سردہ پیر خے زردہ اصداللہ الغالب ہو کے سبحان اللہ پٹے اس درخ بردہ کوٹ کو فردہ غلام محمد ختم خلافت شروع امامت حردہ تاج فکردہ سبحان اللہ مقبول بارگاہ رسول نے ایک مقام حاصل کیتا ہے جس وقت عرش الہی تھے حضور دی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اسی جائے رہ جدو عرش الہی تھے تے ایک بندہ کنبل تان کے ستہ پہ آ تے اسی آ کیا یا الہی ایک کیرا بندہ ہے جیڑا ساڑے نالو بھی پہلے عرش الہی تے آ گیا تو اللہ فرمایا مابوب اے تیرا آشے کے تے تینو لبدا لبدا آ گیا اچھا حضور کو لیا جبریل حضور کو لیا براک تے او کاؤنا آجندے کو لیا جبریل آیا تے نا براک آیا تے حضور تو پہلے عرش الہی تے ہو اب پڑکی بین گیا اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کنبل اٹھایا نا تے او جدو تھلو لگڑے تو او حضرت عرش کرنی مقبول بارک آہے رسول تے حضور دا دیدار کی تا پھر بے ہوش ہوگا پھر بے ہوش ہوئے حضور دی خوش بودا پھر اٹھے بیدار ہوئے تے عرض کی تے یا الہی تے اج کام کار اے محمد بینو دے چاہ تے تے توں غور محمد بنا آ کے تے گھال چاہ اللہ فرمایا اے اویس نہ دوسرا خدا ہے تے نہ دوسرا محمد مصنفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی میری مثالے تے نہ کوئی میرے محبوب نی مثالے بلکہ نگاہ برک نہیں چہرہ آف تاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے آپ کو خالق یہ ناغ سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں جی اللہ حمد اللہ اسی ہون پروگرام محفل تو کھانا کھان تو بعد اسی دوبارہ گڑی دے چاہ کے بیٹھ گئے ہیں باہر بہت زیادہ گرمی سی گی تے گڑی دے چاہ گئے ہیں ہون اسی تو تھوڑی دیر تک نکلانگے واپسی لئے